موسیقی 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 اور میں چاہوں گا کہ اس کوششن کا انصار جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب دیں پرٹیکلرلی کہ جو میں نے بات کی کہ ہماری کنسنسس ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اندس وارٹر جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور یہ کوئی ایسی کوئی یونیک بات نہیں ہے پانی کے اوپر بہت سے ملکوں میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس میں کولوروڈو ریور جو ہے اس کے اردگرد ساتھ پروونسز ہیں امریکہ کے اور وہ پھر دریاب میکسکو میں بھی جاتا ہے تو ادھر انہوں نے آپس میں ایک کنسنسس کر کے اس کی وارٹر منیجمنٹ بھی کرتے ہیں وارٹر شیرنگ بھی کرتے ہیں ہائیڈرو پاور بھی اسے جنریٹ ہوتی ہے لیکن وہ ایک کنسنسس کی بیسس پہ ہے اب نائنٹین سیونٹی سے آن ورڈ ہائیڈرو جو بڑے ڈیمز ہیں ہائیڈل پاور کے اور وارٹر سٹورجز پہ اس ملک میں کنسنسس نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے ملک میں میرے خیال میں نہ تو اس وقت بجلی کا کرائیسز ہوتا نہ فوڈ کا کرائیسز ہوتا اور غربت بھی نہ ہوتی سو پولٹیکل کنسنسس جو ہے اس کی کانسٹ جو ہے بہت ہیوی پے کرنی پڑتی ہے کنسنسس is very very important for پاکستان اور وہ اسی وقت آئے گا جب عوام کہیں گے کہ ہم غربت نہیں چاہتے anymore ہم سیاست جو ہے اس کے اوپر نہیں کریں گے یہ پاکستان یا ایک صوبے کے benefit میں ہے let's do it i have seen reports کہ پاکستان کی جو regional differences ہیں وہ دنیا کے regional differences سے بہت کم ہیں انڈیا میں ہمارے سے چار گناہ زیادہ differences ہیں in the development of different parts of انڈیا for example بیہار province اور ادھر جو ہے ان کا بومبے کی area میں جو province ہے اس میں چار گناہ difference ہیں in per capita income اور ہمارے میں اتنے differences نہیں ہیں but ہمارے میں lack of leadership جو ہے ہماری leadership نے عوام کی insecurities کے اوپر کھیلا ہے اور وہ ہی insecurities کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں and i think کہ اب کیونکہ ہمارے پاس ایک free media ہے اور media has started to investigate each and every issue threat bear اور وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے so i think as this information will come forth تو پاکستان کے عوام irrational نہیں ہیں پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی بھی ترقی ہو ان کے standard of living اوپر جائے اور ان کے جو uncertainty ہے جو trust deficit ہے اس کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو ہمارے بچوں کی life جو ہے we have to go on a break کجاہ اس کے کہ آپ مجھے تعلیم صحت اور پینے کا صاف پانی دیں گے so اگر جو ریاست کے ہیں پولیس میں اگر وہ vip کی تحفظ کے لیے protection کے لیے ہیں تو یہ بنیادی سوال اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو trust deficit کی بات ہو رہی ہے یہ بڑا بنیادی ہے اس کو تبدیل کرنا ہے let's take a break ناظرین چھوٹا ہے تو break break کے بعد ہم مزید اپنے آرڈینس کو چامل کریں گے پروگرام میں اور ایک بڑے اہم نکتے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا